سمسکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک ندر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر مودی کے اوپر وائناڈ میں گرج راہل گاندھی بولے دیش کا پیسہ اڈانی کو سوب دیا ہے دیش کی ساری سمپتیاں اڈانی کی ہو گئی ہیں وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادایں گے دوستو سچین پائلیٹ کی بغاوت پر کانگریس کا چوتارفہ حملہ بولے ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے ہی ہوگی اگر کوئی پرابلم تھی تو کانگریس سے بات کرنا چاہیے آپ کو بتا دے پائلیٹ کے اوپر حملہ وار ہو گئی کانگریس وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادایں گے دوستو دسال آپ کو بتا دے چلیں بھارتی جنتا پارٹی پر گرجہ اکلیش یادہ ہو بولے آنے والے اپچناؤ پتا چل جائے گا کہ اس پی کو جنتا کتنے ووٹ دے گی جی آپ کو بتا دے بی جی پی کو اکھار پھیکیں گے سیدھا اعلان کر دیا ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ارون کے جی وال کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے یہ لوگ بی جی پی والے کبھی اصلی سکول نہیں گئے ان کو جیون میں ایک بار اصلی سکول بھیج کر رہیں گے ہم وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایک بار پھر سے گرجہ اصد دن ہوئے سی بول آخر کا ڈگری دکھانے میں پروبلم ہی کیا ہے ہم نے اپنی ڈگری دکھا دی آپ بھی دکھا دیجئے بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہیں پر دوستو سونیا گاندی کا پی ام نرین موڈی کے اوپر چوت عرفہ حملہ مہنگائے غریبی بروزگاری لوگ تنتر سب پر گھیرا ہے بتائیں گے کیا لمبا چوڑا بھاشنہ دے ڈالا ہے سونیا نے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سونی پر مسجد میں گھس کر بدماشوں نہ صرف ہتیار سے مارا بلکہ ہاکی سٹک اور کب مارا دوستو جب سجدے میں تھے مسلم بنائیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے تجسری یادہو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دوہزار چوبیس تک یہی سب کچھ کرے گی بی جے پی نہیں ڈرنے والے جی ہاں لینڈ فور جوب والے معاملے میں پھر سے تجسری سے ہوئی پوچھتاچ وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو عطیق احمد کو ایک بر پھر سے لینے پہنچی یو پی پولیس عطیق کی گاڑی پلٹنے کا ڈھون رہی ہے اتا پردیش کی پولیس موقع جی آپ کو بتاتے سماجوادی پارٹی نے بولا بڑا حملہ تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے یہ کیک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے وائی نوٹ میں گرجے راہل گادی پی ایم نرین موڈی کو سن سچائی کھری کھوٹی آپ کو بتاتے چلے راہل نے کہا کہ اگر سچائی بولنے کی سزا یہ ہے تو میں دس بات سچ بولوں گا راہل نے کہا کہ سچائی کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہوں میں آپ کو بتاتے راہل گاندی کی سانسدی جانے کے بعد راہل گاندی سمیت پوری کانگریز لگتار بی جی پی کے اوپر حملہ وارے حملہ وارہ ہونے کے ساتھ ساتھ کانگریز نے یہ تک کہہ دیا راہل گاندی نے کہ میں نے سچ بولا اسی لیے میری سدستہ چھین لی گئی دوستو جو اب تک راہل گاندی نہیں بول رہے تھے جو نہ انہوں سانسد پر بولا نہ سڑک پر بولا اب راہل گاندی کا یہ پہلا دورہ ان کی سانسدی جانے کے بعد پہلا وائنائٹ کا دورہ ہے اس دورے میں راہل گاندی نے پی ایم موڈی کے دوستو سارا کچھا شٹا کھول کے رکھ دیا راہل گاندی نے پی ایم نرین موڈی کو نشانے پر لیتے ہو کہا کہ میری سدستہ مجھ سے چھین لی گئی جب کے دوستو یہ سیم کام بی جی پی کے نیت اس کو تین سال کی صرف سنائی گئی اور اس کے باوجود بھی اسے چودہ دن کا سمیں دیا گیا جان بوچ کر راہل گاندی کی صرف تا جل سے جل رد کر دی گئی یہی نہیں راہل گاندی کو بنگلہ خالی کرنے کا نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں بی جی پی کے تمام نیتاؤں کو اور خود خاص کر کے آلہ کمان نرین موڈی کو ایسا لگتا ہے کہ دیش کو ڈرانے دھمکانے یا ان کے پت چھین لینے سے وہ لوگ چھپ ہو جائیں گے شاید نرین موڈی وہ ب بھول چکے ہیں کہ اگر آپ پیٹرول میں پانی ڈالنے کام کرتے ہو تو وہ اور بھی آپ پکڑ لیتا ہے جی ہاں اور آپ سمجھئے دوستو یہی کچھ ہو رہا ہے پردان منتری بھلے ہی کترا جھوڑ بول لے دوستو لیکن راہل گاندی کی سلسطہ جانے کا سب سے بڑا ریزن ہی اڈانی تھا راہل نے کہا کہ کیا اڈانی دیش ہو گیا ہے بی جی پی کے لوگ کہتے ہیں کہ اڈانی پر حملہ دیش پر حملہ ہے راہل نے کہا کہ میں مانتا ہوں بی جی پی کو لگتا ہے اڈانی ہی دیش ہے اور دیش ہی اڈانی ہے راہل گاندی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی قیمت ہے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں جیل بھی جانے کو تیار ہوں لیکن جھکوں گا نہیں اڈانی کا سچ بولتا رہوں گا آپ کو بتا دے راہل نے کہا کہ اب تک بی جی پی نے جواب نہیں دیا وہ انہیں بیس ہزار کروڑ کس کے ہیں وہ نامی ہیں یا بی نامی ہیں اس پر جواب دے بی جی پی چلیے بڑھتے ہیں کوئر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوست اگلی جو بڑے خواب نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو سچن پائلیٹ کو کانگریز نے گھیرا دکھا دیا ٹھینگا دراصل دوستو سچن پائلیٹ جو کہ ایک بار کانگریز سے غداری کر چکے ہیں لگتار اپنے بغاوتی رخ دکھائی دے رہا ہے دراصل دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر پارٹی میں کوئی ایسا کرے تو اس سے پارٹی بہت کمزور ہوتی ہے اس طریقے کے بیان بازی کرنے والے لوگوں کو ترنت پارٹی سے بہار نکال دینا چاہی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے دوستو کہ سچن پائلیٹ بات تو کر رہا ہے وسودھرہ راجے کی وہ کہہ رہا ہے وسودھرہ راجے نے جو بڑا گھوٹا لگ کیا اس کا جو ایک کھلاسہ ہونا چاہیے اس پر جانچ ہونی چاہیے آپ کو بتاتے چلیں چاروں طرف سے گھیرتے ہو پاون کھیڑا اور تمام کانگریز کے کارکراتوں نے سچن پائلیٹ کو گھیر لیا پاون کھیڑا نے کہا کہ ساری جانچیں چل رہی ہیں جو بی جی پی نے ہمارے ویدھا خریدنے کی کوشش کی تھی اس کی بھی جانچ چل رہی ہیں اور جو وسودھرہ راجے کا معاملہ ہے اور تمام معاملے ان کی بھی جانچے چل رہی ہیں دھیرے دھیری سب کچھ پروسیس میں آئے گا اس سے پہلے کورونا آگایا تھا سب سے بڑی بات یہ دوستو آپ نے ایک بات پر غور نہیں کیا یہاں پر پاون کھیڑا نے کٹاش کر دیا تانہ مار دیا انہوں نے سچن پائلیٹ کو یاد دلایا کہ سب ہی چیزوں پر کاروائی چل رہی ہے اب سب میں سب سے پہلے انہوں نے کیا بولا کہ جو ہمارے نیتاؤں کو خ اس کی بھی جانچ چل رہی مطلب کہ تم جو نیتاؤں کو لے کر بھاگے تھے سچن پائلیٹ جو تم نے بغاوت کی تھی تم کانگریس کی سرکار بنوئی دیتے دوستو ایک طریقے سے سچن پائلیٹ اگر اشوک گھیلوت مضبوط نہیں ہوتے تو یہی کارن ہے جو پون کھیڑا نے سچن پائلیٹ کو تانہ مار دیا اور کہہ دیا کہ سب ہی معاملوں پر جانچ چل رہی ہے مطلب صاف ہے دوستو کہ سارے کا سارا کمبہ اشوک گھیلوت کے ساتھ ہے سچن پائلیٹ کا کوئی ساتھ نہیں دیرہا سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ غداری میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جاتا ونسہ غدار آلویز غدار یعنی کہ ایک بار جو غداری کر سکتا ہے دوستو وہ ہمیشہ غداری کر سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوست اگلی جو بڑے خوا نکل کاری ارون کے جیوال بھوے بھاوک بولے منی سی سودیا اور جین صاحب جیسے اچھے سچے لوگوں کو بی جی پی نے جیل میں بھیج دیا بھگوان انہیں کبھی ماف نہیں کرے گا ارون کے جیوال نے کہا کہ لوگ سرکاری سکولوں میں جانے سے ڈرتے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہاں پر تو کوئی پڑھائی نہیں ہوگی نہ کوئی شکشہ دی جاتی تھی کے جیوال نے کہا کہ ہم نے شکشہ کا مطلب بدل دیا لوگوں کو پتا ہے کہ کیسی شکشہ دینا ہے کے جیوال نے کہا کہ جن لوگ کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ ڈگری بتانے میں ڈرتے ہیں کے جیوال نے کہا کہ جو لوگ آج تک آپ سمجھئے دوستو یہاں پر کٹاش کسا کے جیوال نے جو لوگ آج ت اصلی سکول نہیں گئے ایک دن تو ان کو زندگی میں اصلی سکول ضرور بھیج کر رہیں گے یعنی کہ دوستو ارون کے جوال بی جے پی پر تانہ مار رہا ہے خاص کر کے نرین موڈی پر ارون کے جوال کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آج تک اصلی سکول نہیں گئے ان کو زندگی میں ایک بار تو اصلی سکول ضرور بھیجیں گے مطلب کہ دوستو پی ایم نرین موڈی اور تمام بی جے پی کے نیتا کیجیوال کا صاف ہے دوستو کیجیوال لگتار بی جی پی کو ڈگری والے معاملے پر گھیر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ کوٹ نے کیجیوال کے اوپر پچیس ہزار روپے کا جربانہ لگایا اور کہا کہ پی ایم کے ڈگری کوئی ضروری نہیں ہے مانگنا سب سے بڑی بات یہ دوستو کوئی اگر راجنیتی میں ڈگری مانگتا ہے پی ایم نرین موڈی کی تو اس میں برائی کیا ہے جب دوستو آپ پرچہ بھرتے ہو ویدائی کی کا تب آپ سے سب سوال پوچھے جاتے ہیں آپ کی کیا ڈگری ہے آپ کہاں تک پڑھے ہو ہو آپ کے پاس کتنی زمین ہے کتنی پروپٹی ہے آپ کے پاس یہ سارے سوالوں جواب دینا پڑتے ہیں تب کہیں آپ کی راجنیتی میں انٹری ہوتی ہے لیکن آپ سمجھئے ایک چھوٹے سے سوال سے بی جی پی ڈر کیوں رہی ہے ارے بھائی اگر ڈگری نہیں بھی ہے تو منع کر دی جا کہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن بی جی پی اس بات سے ڈری ہوئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نرین موڈی کے ڈگری کیا ہے تو ظاہر سی بات تھے دوستو پھر اس پر بھی بھوال کھڑا ہوگا سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ ان کی ڈگری کیا ہے ان کی ڈگری کیا ہے کلام آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤں نے اپنے ڈگری سامنے رکھ دی یہ ہی نہیں اس لڑائی میں بھی اویسی بھی کود پڑے تھے انہوں نے بھی اپنے ڈگری بتا دی اور بی جی پی کو گھر لیا سب سے بڑی بات یہ دوستو عام آدمی پارٹی کو پتا ہے کہ بی جی پی کی کون سی نفس کمزور ہے اڈانی والے مدے پر بی جی پی بھاگ رہی ہے جی پی سی کی مانگ نہیں چاہتی لیکن اس کے بعد ایک اور مدہ کھڑا کر دیا گیا وہ مدہ تھا نرین موڈی کی ڈگری کا اور ڈگری کا کسی کو اتا پتا نہیں ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں فی الحل چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کر آ رہی آپ کو بتا دوستو سونیا گاندھی نے پی ایم نرین در موڈی کے اوپر بولا بڑا حملہ لوگتنٹر کی دلائیات آپ کو بتا دے دوستو سونیا گاندھی ایک ایسی نیتا دوستو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی جی پی کے سارے ستمب کو ہلا چکی ہیں بی جی پی دوستو سونیا گاندھی سے علشتی نہیں ہے کیونکہ اگر سونیا گاندھی بولنے پر آتی ہیں تو وہ اچھے خاصے لوگوں کو چھپ کر آ دیتی ہیں اب سونیا گاندھی نے دوستو پی ایم نرین موڈی کو گھیر لیا ہے سونیا گاندھی کیا کہہ رہی ہے دوستو ذرا سن لیجئے پی ایم نرین موڈی کے اوپر سونیا نے حملہ بولتے ہوئے کہا لوگتنٹر کے تینوں ستمب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے موڈی سرکار سی بی آئی ای ڈی کا دروپیوک کر رہی ہے سانسد میں وپکش کو بولنے نہیں دیا جاتا مہنگائی لگتار بڑھ رہی ہے بیروزگاری چرم پر ہے پھر بھی سب کچھ ٹھیک ہے تھوپی گئی چھپی سے دیش کی سمسیاں کا حل نہیں ہوگا پی ایم موڈی کی حرکتیں ان کے شبدوں سے زیادہ بولتی ہیں آپ سمجھیں دوستو سونیا گاندھی نے جو اتنا بڑا انٹرویو دیا ہے اس میں وہ کیا کیا بول رہی ہے کہ تھوپی گئی چھپی سے دیش کی سمسیاں کا حل نہیں ہوگا پی ایم موڈی کی حرکتیں ان کے شبدوں سے زیادہ بولتی ہیں ویدھائی کی کارے پالی کا نیائے پالی کا کو دھوست کیا جا رہا ہے لوگتنتر اور جواب دہی کا ترسکار کر رہی موڈی سرکار سنسد میں سرکار نے وپکش کو مدد اٹھانے سے روکا بیلوزگاری بجٹ اور اڈانی جیسے مدد اٹھانے سے روکا گیا سرکار نے وپکشی نیتاؤں کا بھاشر ہٹایا چرچہ بھی روکی اب آپ سمجھئے دوستو سونیا گاندھی نے کتنا کچھ بول دیا مجھے یقین ہے دوستو سونیا گاندھی نے جتنی بھی باتیں بولی ہیں اس میں سے ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہے سولہ آنے اور ہنڈرڈ پرسن سچی باتیں بولی گئی ہیں لوگ تنتر دوستو ختم ہو رہا ہے وپکش کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے جب وپکش سڑکوں پر اترتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے یہ مودی سرکار کی سچا ہی ہے چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجات دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو تجسفی آدھا پیش ہوئے ایڈی کے سامنے لینڈ فور جوب والے معاملے میں تجسفی نے بی جی پی کو لیا نشانے پر آپ کو بتاتے تجسفی آدھا نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ ہم پہلے ہی کہے چکے ہیں سی بی آئی اور ایڈی ہمارے گھر میں ہی دفتر کھول لیں وہیں پر ہمیں بلالیا کریں آپ کو بتاتے تجسفی نے کہا کہ لگتار سی بی آئی اور ایڈی ان کو پریشان کر رہی ہیں صرف اس لیے کیونکہ دوہزار چوبیس جو ہے وہ بہت جلدی قریب آنے والا ہے کہ آپ کو پتا ہے دوستو یہ تمام جو دنگے پھیلے تھے اس کا بھی کل کھلاسہ ہوا اور اس میں کون نکلے دوستو وشفندو پریشت کے لوگ اور بجنگ دل کے لوگ نکلے جنہوں نے دنگا پھیلایا تھا اور کس کے کہنے پر پھیلایا تھا بی جی پی کے کہنے پر کیونکہ دوستو بی جی پی ہی ماترے کے ایسی پارٹی ہے دیش میں تو دنگائی پارٹی ہے جگہ جگہ دنگے کراتی ہے یہ ہی نہیں آپ سمجھئے اس کا کھلاسہ ہونے کے بعد بھی موڈی سرکار کے اوپر کئی سوال کھڑے ہو گئے سب سے بڑی بات یہ ہے جو امیتھیا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کو الٹا لٹکا دیں گے وہ ہی آپ سمجھئے بجرنگ دل اور وشفندو پریشت کے لوگوں کو الٹا لٹکائیں گے کیا یہ لوگ وہی ہیں دوستو جو ہندوٹو کا سہارا لے کر ووٹ مانتے ہیں اور دیش میں ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں بھائی چارے کی کو دوست کرتے ہیں لیکن اب سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پر بی جے پی کو ایک بھجھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے احمالہ کے بات تجسفی کی کر رہا ہے لیکن میں وہی بتا رہا ہوں دوستو کہ بیہار میں پہلے تو بیہار کے جو نیتہ انہیں ایسے پریشان کیا جا رہا ہے ایڈی سی بی آئی دوارا اور دوسرا جو بی جے پی کا ہتھیار ہے دوستو وہ سی بی آئی اور ایڈی ہے تجسفی نے صاف کہا ہے کہ دوہزار چوبیس قریب آ رہا ہے بی جے پی محنت میں لگی ہوئی ہے اسے محنت کرنے دیتے ہیں تجسفی نے کہا کہ ڈریں گے نہیں کھل کر سامنا کریں گے بی جے پی کا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دوستو سچن پائلیٹ کی بغاوت پر بفرگئی کانگریس تو ہنمان بینی والا نے دے دیا نیوتا آپ کو بتا دے دوستو مانا یہ جا رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سچن پائلیٹ نے عام آدمی پارٹی اور بینی والا کے ساتھ ملاقات کیے دوستو سچن پائلیٹ جنہوں نے یہ جھٹلا نہیں جا سکتا ہے کہ راجستان کی سرکار بننے کے ٹائم پر بہت محنت کی اور ان کو اس کا پھل بھی ملا دوستو اتنی کب عمر میں ان کو ڈپٹی سی ایم منا دیا گیا ظاہر سی بات ہے اشو گہلو سے ایک پد نیچے بس لیکن اس کے بعد بھی دوستو سچن پائلیٹ اس میں خوش نہیں تھے ان کی نظر سی ایم کے پت پر تھی آپ کو بتا دے سچن پائلیٹ کئی ودھاکوں کو لے کر اڑ گئے اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ بغاوت کر دی جب ان کا اس سے بھی دل نہیں بھرا تو وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے تو سچن پائلیٹ انشن پر بیٹھ گئے آپ کو بتاتا چلوں دوستو سچن پائلیٹ کو لے کر اب کافی کچھ بہان نکل کر آیا ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ سچن پائلیٹ جو ہیں وہ اپنی سرکار کے خلاف انشن پر بیٹھ گئے ان کا کہنا ہے کہ جو وسودھرہ راجے کے دوران جو بھرشتہ چار کرا وسودھرہ راجے نے اس کی جو جانچ ہونا چاہیے سب سے بڑی بات یہ دوستو وسودھرہ راجے نے جو بھی کرا اس کی جانچ بھی ہو رہی ہے لیکن دوستو ہنومان بیلیوالہ نے سیدھا سیدھا اعلان کر دیا بولے اس انشن کے بعد ڈائریک کانگریس کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ آر ایل ڈی کے نیتا بینیوالہ نے آفر دے دیا ہے سچن پائلیٹ کو لیکن دوستو آپ یہ لکھ کر رکھ لیجئے جس سرکار کو کانگریس کی سرکار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سرکار دوستو نہ صرف اپنی اپلپدیوں کے وجہ سے دوبارہ ستہ میں آئے گی بلکہ بی جی پی کو دوستو جھٹکا بھی دے گی کیونکہ اگر دیکھا جائے دوستو تو بی جی پی ساشت راجوں سے اچھا کام کانگریس نے کیا ہے کئی چیزوں کو لاغو کیا ہے کئی اوجناوں کو لاغو کیا ہے اشوک گھیلوت نے الپی جی کے دام اتنے کم کر دی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور بی جی پی کیا دام کا دیتی ہے دوستو چودہ سو پندرہ سو اشوک گھیلوت نے چار سو روپے کا سلینڈر کر دیا آپ سمجھئے مہلاوں کو سویدہ موبائل باتے گا ہے یہی نہیں بچوں کی پڑائے اور ابھی جو ایک نیا بل لے کر آئی ہے سرکار جس میں چوٹ لگنے پر پورا علاج فری ہوگا کوئی بھی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلا راجے بن گا ہے جس نے اس بل کو لاغو کر دیا ہے فیلحال تو یہ ہے کہ سرکار کی بوکھلا ہٹ ہے دوستو جو بی جی پی کے نیتا اس طریقے کی بیان بازیاں کر رہا ہے اور سچن پائلٹ دوستو انہی کی راہ پر ہے پائلٹ پر بھروسہ کرنا اپنے آپ میں ایک بے وخوفی ہے چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی ملنے کے بعد عام آدمی پارٹی ہوئی گد گد بولے بھرشت اچاریوں کے موں پر لگ گئے ہیں تالے آپ کو بتاتے چلیں دوستو عام آدمی پارٹی کو جو یہاں پر بہت بڑی خوشی ملی ہے کیونکہ وہ راشتیا پارٹی بن گئی ہے لیکن اسی کے ساتھ شرط پوار اور جو ممتاب اینر جی تھی ان کی پارٹی سے یہاں چھین دیا گیا ہے جو ان کی پارٹی دوستو کیونکہ شامل ان کو مل چکا تھا پہلے ہی راشتی پارٹی کا لیکن اب واپس چھین لیا گیا ہے ایدہ دوسری طرف آپ کو ارادہ ہے کیجیوال نے اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والے سامنے میں دیش کی جنتہ کا اور وشوات جیتیں گے آپ کو بتاتے ہیں دوستو عام آدمی پارٹی لگا تھا جو ہے اچھا کام کر رہی ہے اور اس سے بی جی پی کو بہت پریشانی ہے لیکن معاملہ صرف اتنا سا نہیں ہے دوستو معاملہ یہ ہے کہ کیجیوال بھی بی جی پی کے رالان میں آئے ہیں جس بی جی پی کو کیجیوال دوستو کھلا سمرتن دیتے تھے اسی بی جی پی نے کیجیوال کو ڈس لیا ورنہ کیجیوال کے سور دوستو کبھی نہیں بدلتے کہتے ہیں نا دوستو کہ جب آپ ایک تالاب میں ہوتے ہو اور تالاب میں دوستو اگر مگرمچ ہوتا ہے تو اس سے دوستی کر کے رکھنا چاہیے کیجیوال اس مگرمچ سے دوستی رکھتے تھے لیکن ایک دن اس مگرمچ کو دوستو بہت بھوک لگی اس کے پاس سارے شکاری ختم ہوگا شکار تو اس مگرمچ نے کیا سوچا کہ آج تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہ میں اسی کو کھا جاؤں جس نے میرا ساتھ دیا تھا جو میرا دوست ہے اور آپ سمجھئے اب وہ سچویشن آپ سمجھ گئے وہ مگرمچ کون ہے لیکن دوستو ہنرڈ پرسن کیجیوال ہے جس کو مگرمچ کھانے کی فراق میں ہے کیونکہ کیجیوالی ہیں جو بی جی پی کا کھل کر سمرتن کیا کرتے تھے لیکن اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ بی جی پی ان کو دسنے کا کام کر رہی ہے فیلحال تو یہ دوستو کہ ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں اروین کے جیوال لگتا ڈگری کی مانگ کر رہا ہے عام آدمی پارٹی ڈگری کو لے کر لگتا سرخیاں بٹو رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اسد دینو ویسی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے سچائی سے آخر کب تک بھاگے گی سرکار سچ کیوں نہیں بتا رہی ہے سرکار آپ کو بتاتے چلے دوستو ڈگری والے معاملے پر سنجے سنگھ نے پھر سے بی جی پی کو گھیر لیا سنجے سنگھ سنجے سنگھ نہیں دوستو اسد دینو ویسی نے موڈی سرکار کو گھیر لیا ویسی نے موڈی سرکار سے پوچھا کہ کیا ڈگری نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کہہ دیا جائے کہ ڈگری نہیں ہے ہمارے پاس بھرتے ہیں پرچہ بھرتے ہیں راجنیتی میں آنے کیلئے تو ہم سے ہی پوچھا جاتا ہے آپ کی ڈگری کیا ہے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کتنا کماتے ہو آپ کی سمپتی کی تیہ سب لکھوانا پڑتا ہے وہی دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے اب اسد دینو ویسی بی جی پی کے اوپر حملہ بار ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ فرحال ڈگری چھپانے جیسی چیز نہیں ہوتی ہے یہی نہیں ویسی نے شرط پوار پر بھی حملہ بول دیا کہ جو آج کل اڈانی کی فوٹو دکھا رہے تھے سنسد میں یعنی کہ راحل گاندھی ان کو شرط پوار سے سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسی بپکشی ایکتہ ہے آپ کچھ اور بیان دے رہا ہم کچھ اور بیان دے رہا ہیں اور دوستو شرط پوار کا بیان سے تو میں بھی اتفاق نہیں رکھتا شرط پوار آپ سمجھئے شرط پوار کہتے ہیں کہ جے پی سی سے زیادہ اچھا مجھے سپریم کورٹ کی کمیٹی پر ہے جبکہ سب جانتے دوتوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کمیٹی کو کیسے گھمانا ہے یہ موڈی سرکار اچھے سے جانتی ہے یہی نہیں شرط پوار نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو موڈی کی ڈگری اصل مدہ نہیں ہے اصل مدہ مہنگا ہے غریبی ہے ارے بھائی شرط پوار جی آپ کی راجنیتی الگ تھی آج کی راجنیتی الگ ہو گئی ہے خیر یہ شرط پوار جی کی اپنی راہ ہے وہ ایک دگج نیتا ہے لیکن مجھے ان کی یہ بات بری لگی کہ انہوں نے وپکش کا ساتھ نہ دے کر بی جے پی کے پکش میں بات بول دی فیلال ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر فیلی بار آئے دوستو